بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس کیسے امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے شکریہ اللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو ویورس جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ سطر میں ڈیز اور ریسی پیز سیئر کرتی ہوں اور دعاوں کا بھی سلسل شروع کیا ہوا ہے تو ویورس آج کی ویڈیو کی جو سلیکشن ہے وہ ہے جناب صدقے کے فضائل صدقہ ہماری زندگی میں کتنا فضل لے کر آتا ہے کتنی رحمتیں لے کر آتا ہے کتنی برکات لے کر آتا ہے اور کتنی ہماری مشکلات کو کم کرتا ہے ویورس تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور وقتاً فوقتاً جو ہے صدقے کا اتمام کرنا چاہیے کیونکہ صدقہ کیا کرتا ہے گناہوں سے کفارہ ہو جاتا ہے مال میں برکت ہو جاتی ہے بیماریوں سے نجات ہو جاتی ہے بری موت سے حفاظت ہے صدقہ رضائے الہی کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے صدقہ کرنا اور محشر کا جو ہے تھنڈا سایہ نصیب ہونے والا ہے تو ویورس اللہ تعالیٰ کو صدقہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پسند ہے کہ ہم اپنا صدقہ کریں اور اپنے جو ہے وہ صدقے کو نکالیں اور کسی غریب کو دیں تاکہ اس کا فائدہ ہو سکے اس کا چولہ جل سکے اس کی ضروریات حل ہو سکے ہیں تو ویورس یہ ایک طریقہ ہے دوسرے کی مدد کروانے کا ہمارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ رکھا ہے کہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے اور دوسرے شخص کا بھی اس میں بھلا ہو جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیط ہے بہت ہی بڑی حکمت اور مشیط ہے تو ویورس ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے اور لازمی اپنی زدگی میں صدقے کا اتمام کرنا چاہیے تاکہ اس کے صدقے کا فضل حاصل ہو سکے تو بلے زیادہ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہیں تو چنل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور سب بین بائیوں میں شیئر کریں ماشاء اللہ سے صدقہ تو سب ہی کرتے ہوں گے تو بس یہ ہوتا ہے کہ صرف یہ ایک یاد آنی ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم دوبارہ سے فریش ہو جاتے ہیں اور وہ کسی کی بات ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے اور ہم کیا کرتے ہیں کہ اس چیز کو دوبارہ سے چاری کر دیتے ہیں جو چیز ہمیں تھوڑی بہت بھولی بھی بھول جاتے ہیں ہم لوگ سمٹین جیاد نہیں رہتا ویسے تو ماشاء اللہ سے سب لوگ اعظہ مسلم جو ہے وہ صدقے کی فضیلت کو جانتی ہوں گے کہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے ایک ہاتھ سے مال نکل کے دوسرے ہاتھ میں جانا اور دوسرے ہاتھ میں جا کر اس کی مدد ہو جانا اور اللہ تعالیٰ کو اوپر والا ہاتھ ہی بہت پسند ہے ویورس اور ہمیں رب تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا مانگنی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہاتھ جو ہے وہ اوپر والے ہاتھ میں رکھنا مطلب دینے والے ہاتھوں میں رکھنا اور نیچے والا ہاتھ وہ مانگنے والا ہوتا ہے تو ویورس کر کے بھی بے شک دیکھ لیں کہ جب آپ کسی کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں کچھ دے رہے تو آپ کا ہاتھ وہ اوپر ہوتا ہے اور مانگنے والے کا ہاتھ کیا ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے تو اس لیے ہمیں دعاوں کا احتمام لازمی زندگی میں کرنا چاہئے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا مانگنے چاہئے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ دینے والوں میں رکھنا لینے والوں میں مت رکھنا اور مدد کرنے کا تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عجر اور فضل رکھا ہے ہمارے لئے تو بس اس لیے دعاوں کا احتمام کرتے ہوئے ہمیں صدقہ کرتے رہنا چاہئے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا مانگنے چاہئے کہ اللہ تعالیٰ اوپر والے ہاتھ نے ہمیں رکھنا اور تاکہ ہمیں یہ سب چیزیں حاصل ہو سکیں گناہوں سے کفارہ ہو جائے مال میں پرکت ہو جائے اور بیماریوں سے نجات ہو جائے اور بری موت سے حفاظت ہو جائے رضا الہی کا بھی ہمیں جو ہے وہ قرب حاصل ہو جائے محشر کا سٹھنڈا سایا مطلب دین اور بنیان دونوں کی بھلائی ہمیں نصیب ہو جائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ صدقے کی زیادہ سے زیادہ تفیق عطا فرمائیں آمین سممان